بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے دار سمپل سا چکن سوپ جو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے لیکن مجھے بہت زیادہ رکویسٹ آ رہی دی کہ سوپ کا طریقہ کار بتائیں جس سے سوپ گاڑا رہتا ہے ہم سوپ بناتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد پتلا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج جو ہم سوپ بنائیں گے وہ آخری چمچ تک گاڑا رہے گا انشاءاللہ آپ نے اس میتھرڈ کو ضرور فالو کرنا ہے اور بہت ہی مزے کا سوپ بنے گا اتنی کونٹیٹی میں ہم سوپ بنائیں گے جو ایک نارملی گھر میں بنتا ہے گھر کے ساتھ آٹھ افراد ایک ایک چھوٹا باؤل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی سادہ طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان ہوگی لیکن اس میں میں آپ کو سارے وہ راز بتاؤں گا جس سے سوپ گاڑا رہتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے بہت زیادہ کوکنگ آئل نہیں لینا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے گا لیکن میں نے یہاں تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو ہم فلیم پر فرائی کرتے جائیں گے جو ہم نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب ہم اس میں دو سو پچاس گرام چکن لے رہے ہیں بریسٹ پیس لیا ہے میں نے آپ بون والا بھی لے سکتے ہیں اور خالی بون لیس بھی لے سکتے ہیں زیادہ مزے کا سوپ جو بنتا ہے وہ بون والے گوش کا بنتا ہے اس میں ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ تک فرائی کریں گے اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کر لیں گے جب یہ جلنے لگے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کیا تھا اب ہم اس میں تقریباً تین لیٹر پانی شامل کر رہے ہیں تین لیٹر اس میں ہم پانی شامل کریں گے جو ہم سوپ بنائیں گے یہ دیکھیں تین لیٹر پانی اس میں شامل کر دیا ہے سوپ پہ یہ تھوڑا سا آئل ہے لیکن یہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کا فلیور بہت مزے کا بنے گا اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے جو بعد میں میں مزید بھی زیادہ کر سکتا ہوں اسی طرح ایک درمیانے سے اس کی پیاز ڈالی ہے سابوت پیاز ڈالی ہے اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے سفید مرچ شامل کی ہے اسی طرح اس میں میں شامل کر رہا ہوں کالی مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ شامل کی ہے پاورڈر کی صورت میں یہ دیکھیں آپ نے اسی میتھڈ سے سوپ بنانا ہے انشاءاللہ بہت ہی مزے کا سوپ بنے گا اس کو ہم اچھی درہ مکس کر لیں گے فلیم ہماری اون ہے تیز فلیم پر ہم اس کو پکا رہے ہیں جلد اس میں جو ہے اوبال آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہم نے اب ہم اس میں تھوڑا سا چائنہ سالٹ یا چکن پورٹر شامل کریں گے اگر آپ کے بعد چائنہ سالٹ نہیں ہے تو چکن پورٹر شامل کر سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب چائنہ سالٹ شامل کیا چکن جو کیوبز ملتے ہیں آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں سوپ ہمارا اُبلنا جب سٹارٹ ہو جائے جو ہم یخنی بنا رہے ہیں یہ جب اُبلنا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں آدھا کپ سفید وینیگر جو بزار سے ملتا ہے وہ شامل کر دیں گے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم اس میں سویا سوٹ شامل کر رہے ہیں آپ نے یہ دونوں چیزیں اسی سٹیپ پر اسی مقام پر شامل کرنی ہے اس سے آپ کا سوب جو ہے آخر تک گاڑا رہے گا دو ادد ہری مرچے ثابت اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی طرح کور کر کے پکائیں گے آدھے گھنٹے ہم نے اس کو کور کر کے پکایا ہے ہمارا جو گوشت ہے جو ہمارے انگریڈینٹس تھے وہ اس میں اچھی طرح گل چکے ہیں بلکہ ان کا جو جوس ہے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں پیاز بھی ہم ریموف کر دیں گے اور اسی طرح جو ہم نے ہری مرچے ڈالی تھی وہ بھی اس میں نکال دیں گے گوشت ہم الہیدہ نکال کر اس کے باریک باریک ریزے بنا لیں گے ریزہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گوشت سارا باہر نکال لیں گے اب ہم نے اس میں تین کپ کان فلور لینا ہے تین کپ میں نے کان فلور لیا ہے آپ اپنے حساب سے اپنے کپ کو مہیر کر سکتے ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تین کپ کان فلور لے کر اس میں پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح میلٹ کر لینا ہے جب ہمارا سوپ اُبالنا شروع ہو جائے یعنی کہ دوبارہ سے بوائلنگ پوائٹ پہ ہے تو اس پہ باریک سی دہار کو باریک سی دہار کو ہم اس پہ سوپ میں شامل کرتے جائیں گے جو ہم نے کان فلور گھولا ہے پانی کے اندر اس کو ہم اس طریقے سے اس میں شامل کرتے جائیں گے جہاں پہ آپ کو اپن کی مطلوبہ جو تھکنس ہے وہ چاہیے ہو وہاں پہ آپ اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں اس میں سارا شامل کیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ورنہ اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اب ہم نے ایک الگ پین میں چار انڈے نکال لیں میں نے چار انڈے نکال لیں آپ اس کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم چار انڈے اس میں بہت مزے کے لگیں گے چار انڈے نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پہٹنے کے ساتھ ہم جو ہم نے سوپ بنایا اس میں شامل کر دیں گے اس کو بھی ہم بہت کم مقدار میں سوپ میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تیز آنچ پہ ہم پکا رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس میں پک جائے اور ایک جگہ اس کی گوٹلیاں یا انڈا جو ایک جگہ پہ سارا نہ پک گئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے انڈے ہم نے اس میں شامل کر دیئے سوپ ہمارا مطلوبہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ گاڑا سا حاصل کر لیا اس میں آپ نے خیال کرنا ہے جب آپ سوپ گاڑا کرنے تو اس میں آپ نے سٹیل کا کوئی چمچ کوئی برطن کچھ بھی استعمال نہیں کرنا اس لئے میں یہاں لکڑی کی ڈوئی استعمال کر رہا ہوں یا پلاسٹک کے آپ کوئی چمچ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جو چکن ہم نے ریزہ کیا تھا باریک باریک اس کو بھی سوپ میں شامل کر دیا یہ دیکھیں سوپ ہمارا مزے دار سا تیار ہو چکا ہے بہت ہی گاڑا بہت ہی تھک اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا جو میں ٹیسٹ کے مطابق صحیح کر رہا ہوں سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گارنش جو اس پہ کرتے ہیں وہ سویا سوس چیلی سوس اور اس کے علاوہ سرکہ جس میں تھوڑی سی ہری مرچے ایڈ کر لیتے ہیں وہ آپ کو سٹارٹ میں میں نے دکھا دیا کہ کس طرح سے اس کے اوپر گارنش کرنا ہے کیا کیا شامل کرنا ہے اب اس پوائنٹ پر آپ اس میں کالی مزید شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی تھک اور بہت ہی فلیور فل جو سوپ ہے چکن سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی باقی تمام ریسپی کتنا یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل پر جگنو فوڈ پر پہلے بھی دو سوپ کی ریسپیز موجود ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں آپ ان کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ نے مجھے اجازت دینی ہے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ